اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکنو بعدہ اللذی قصرت عن رؤیته افسار الناظرین وعجزت عن نعتہی اوہام الواسفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہم صل على محمد وعالی محمد وعالی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطهیرہ اللہم صل على محمد وعالی محمد محمد وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ مَوْلَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ ابْنَ عَبِي طَالِبِ اَوَّلَا دِّينَ مَعْرِفَتُهُ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے نحج الولاغہ کے پہلے خدبے سے ہم نے ایک کول اقتباس کیا کہ مولا اشارت فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتو دین کی ابتداء اللہ کی معرفت ہے توحید دین اسلام کا بنیادی ترین عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے طرف دین اسلام کی تمام تعلیمات کی بازگشت ہے حتی آقائد کی بھی اور آمال کی بھی نبوت اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے امامت اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے معات اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے جب تک آپ مبدہ کو نہیں مانیں گے مبدہ ہے نہیں سٹارٹنگ پوائنٹ مبدہ کو نہیں مانیں گے اس وقت تک آپ معات پر اعتقاد نہیں رکھ سکتے ہیں اگر کوئی خدا ہی نہیں ہے تو کس کو جواب دینا ہے اگر کوئی خدا ہی نہیں ہے تو کون ہے جو ہم سے سوال اور جواب کرنے والا ہے اگر کوئی خدا ہی نہیں ہے تو کون ہے جو عجر و ثواب دینے والا ہے تو معات کا بنیادی جو عقیدہ ہے وہ پلٹتا ہے عقیدہ توحید کی طرف عدل کا عقیدہ پلٹتا ہے عقیدہ توحید کی طرف اسی طرح سے اور دیگر عقائد حتیٰ کہ احکامات مثلا نماز کا واجب ہونا روزے کا واجب ہونا حج کا واجب ہونا اور دیگر جتنے بھی احکامات ہیں حمل معروف نائل المنکر جہاد خوم زکاة ان تمام کی بازگشت عقیدہ توحید کی طرف ہے اگر آپ خدا کو مانتے ہیں اور خدا کو پہچانتے ہیں تو آپ یہ کام انجام دیں گے ورنہ آپ یہ کام انجام نہیں دیں گے عامال کے بنیاد عقیدہ ہوتی ہے اگر آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو وہ کام کیوں کرے گا یہ الگ بات ہے کہ بس اوقات عقیدہ یا تو مضبوط نہیں ہوتا ہے یا کچھ دوسرے عوامل انسان کے اوپر تاری ہو جاتے ہیں جس کی ویسے انسان عمل کے میدان میں ضعیف ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر ایک شخص سے مسلمان ہے عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک خدا وند کریم ہے خلق کرنے والا ہے رکس دینے والا ہے روزی دینے والا ہے اس کا عقیدہ ہے لیکن مثلا نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا مثلا ہجاب نہیں کر رہا ہے مسائل کے طور پر یا مثلا روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ یقیناً اعتقاد میں کچھ کمی ہے ضعیف ہے عقیدہ جس کی وجہ سے اس سے نماز چھٹ رہی ہے جس کی وجہ سے اس سے روزہ چھٹ رہا ہے اگر اس کا اعتقاد کبھی ہوتا اور اس منزلت پر ہوتا کہ گویا وہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر اور ناظر پا رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ سیئے آج گناہ کر لیتا ہوں پھر کل توبہ کر لوں گا آج نماز نہیں پڑی تو نہیں پڑی بعد میں قضا کر لوں گا تو ایک طرف سے شیطان ہے ایک طرف سے نفس ہے نفسانی خواہشات ہیں جو اس کو ورغلاتی ہیں اور تیسی طرف سے انسان کا عقیدہ کی کمزوری ہے ضعیف الایمان ہونا ہے جس کی وجہ سے انسان بساوقات عمل کے میدان میں کمزور ہوتا ہے لیکن بہرحال ہر عمل کی اور ہر عقیدے کی بازگشت کہاں پر ہے اس کا پلٹنا کہاں پر ہے عقیدہ توحید کی طرف لہٰذا قرآن مجید میں جس عقیدے کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائے گئی تعقید کی گئی اور بہت زیادہ جس کو بیان کیا گیا وہ عقیدہ توحید ہے قرآن مجید میں بہت سی بحثیں جو کہ مفصل بیان نہیں ہوئی ہیں بہت مجبل بیان ہوئی ہیں حتیٰ مسائل کے طور پر نماز نماز کے واجبات بیان نہیں ہوئے اس کے ارکان بیان نہیں ہوئے لیکن بساوقات کچھ ابحاث ایسی ہیں جو تفصیل بیان ہوئی ہیں ان میں سے سب سے اہم ترین بحث عقیدہ توحید کی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد جیسے کہ مولا کائنات کا قول اول الدین معرفتو اللہ کی معرفت ہے جب تک معرفت نہیں ہوگی وہ آگے نہیں بڑھے گا نہ وہ نبوت کی طرف جائے گا نہ وہ امامت کی طرف جائے گا نہ وہ عدل اور نہ وہ مات کی طرف نہ وہ نماز کی طرف نہ وہ روزق کی طرف نہ وہ زکاة کی طرف یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء قدعان مجید میں اشارت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ اے حبیب آپ سے پہلے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس پر ہم نے وحی کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے یعنی عقیدہ توحید ایسا عقیدہ ہے کہ شریعتوں میں تبدیلی ہوئی ہے لیکن یہ عقیدہ سیم رہا ہے حضرت آدم سے لے کر اور آج تک خاتم تک اور قیامت تک یہ عقیدہ ایک ہی عقیدہ ہے دین اسلام کی بنیاد اسی عقیدے پر ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ایسا شخص آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے میں ہوگا یہ آیت ہے آیت ہے سر کونسی وَمَنْ يَبْتَغِ کونسی تمہیں دھوننا پڑے گی صحیح سرچ کر لیں آج کل تو سرچ کا زمانہ ہے تو دین اسلام وہی دین اسلام حضرت آدم لے کر آئے وہ دین اسلام حضرت نو وہی دین اسلام حضرت شیش وہی حضرت موسیٰ وہی حضرت عیسیٰ عقائد کے معاملے میں دین اسلام اور دین اسلام کی بنیادی ترین عقیدہ عقیدہ توحید جو ہر نبی نے پہنچایا اور ہر نبی کا جو دعوت تھی اور جو ان کی تبلیغ تھی اس کا بنیادی رکن عقیدہ توحید تھا چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ رسول لہٰذا خدا اندر کریم شہر فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کو کس لئے بھیجا اَنِعْبُدُ اللَّهِ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں وَجْتَنِبُ التَّاغُوتِ اور تاغُوت سے بچیں تاغُوت کسے کہتے ہیں تاغُوت آیت القرصی میں ہی پڑھتے ہیں تاغُوت کسے کہتے ہیں وَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو تاغُوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تاغُوت کسے کہتے ہیں جوانے کی جو جونی رقوبت ہوتی ہے نہیں ہر وہ ہستیج کے خدا کے علاوہ جس کی پرستش کی جائے اس کو تاغُوت کہا جاتا ہے ہر وہ ہستی خدا کے علاوہ جس کی پرستش کی جائے جس کو الہ مانا جائے معبود مانا جائے اللہ کو چھوڑ کر اس کو تاغُوت کہتے ہیں جبت و تاغُوت اسی سے نکلا ہے تاغُوت تاغی سے نکلا ہے سرکش یعنی اتنا سرکش ہو جائے کہ گویا وہ خدا پر سرکشی اختیار کر لے اور کہے کہ میں خدا ہوں یعنی فیرون نے کیا کہا انا ربکم العلا میں تمہارا سب سے بڑا پرودگار ہوں وہ تاغُوت ہو گیا تو خدا کو چھوڑ کر جس کی بھی پرستش کی جائے جس کو بھی الہ مانا جائے جس کی بھی معبود ہونے کا جس کا اعتقاد رکھا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے تاغُوت تو ہم نے کسی ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے کس لیے اَنِعْبُدُ اللَّه ایک اللہ کی عبادت کریں ایک اللہ یہاں پر اگرچہ کہ ذکر کس بات کا ہو رہا ہے عبادت کا ہو رہا ہے عمل کا ہو رہا ہے لیکن در حقیقت یہاں پر یہ عمل موقوف ہے کس کے اوپر جب تک عقیدہ توہید نہیں ہوگا اَنِعْبُدُ اللَّه کا عنوان ست نہیں آئے گا ایک اللہ کی عبادت کب ہوگی جب تک عقیدہ توہید کو نہیں مانے گا جب تک ایک ایک الہ اور ایک اللہ کے اوپر اعتقاد نہیں رکھے گا اس وقت تک ایک اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی لہٰذا خود عقیدہ کریم نے فرمایا کہ اَنِعْبُدُ اللَّه اللہ کی عبادت کریں وَشْتَنِبُدْ تَاغُوت اور جب مقابل میں لے کر آئے تو کیا تاغُوت سے بچیں یعنی ہر واسطی جس کو اللہ کے علاوہ جس کی پرسش کی جائے یا جس کو الہ مانا جائے اس سے اشتناب کریں مولاک کائنات امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام علیہ السلام اشار فرماتے ہیں کہ لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللَّه إِلَيْهِمْ فَجَهِلُ حَقَّهُ وَاتَّخَذُ الْأَنْدَادُ مَعَهُ فَبَعْثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَوَاطَرَ إِلَيْهِمْ اَنْبِيَاءَهُ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِثَاقَ فِطْرَتِهِ نیجل بلاغہ میں کئی خدبہ اول سے اختباس ہے نیجل بلاغہ کے خدبہ اول ہے اب اس کے خلاصہ ہم آپ کی خدموں نے بیان کریں گے کہ اس خدبے میں کیا کیا بیان کیا گیا تب تلانی ترین تلانی خدبہ ہے سب سے پہلا خدبہ تلانی خدبہ ہے اسی خدبے میں مولا اشارت فرماتے ہیں کہ جب خلاولنے کریم کی اکثر مخلوق نے اللہ کے عہد کو بدل دیا کیسے بدلہ فَجَهِلُ حَقَّهُ تو پس وہ اللہ کے حق سے جاہل ہو گئے وَاتَّخَذُ الْأَنْدَادَ مَعَهُ جب وہ اللہ کے حق سے جاہل ہو گئے اور اللہ کے عہد کو بدل دیا تو انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک قرار دیا ایسی ہستیوں کو بھی الہ ماننا شروع ہو گئے کہ جو الہ نہیں تھے جو اللہ کی مخلوق تھے لیکن ان کو اللہ کے برابر پہنچا دیا فَبَعْثَ فِيْهِمْ رُسُلَهُ پس اللہ نے ان امتوں میں اپنے رسولوں کو بھیجا وَوَاتَرَ اَلَيْهِمْ اَنْبِيَاهُ تواتر کے ساتھ ایک کر کے ایک کے بعد ایک اللہ اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا کیون لِيَسْتَادُوْهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِ تاکہ یہ دوبارہ ان کو لے کر آجائیں کہاں پر اپنی فطرت کے عید اور مِيثَاق کے طرح وہ جو توحید فطری ہے اس کی طرف لے کر آجائے تو تمام تر انبیاء کی دعوت کا مرکزی ترین نقطہ کیا ہے عقیدہ توحید ہے تمام انبیاء کی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام جتنے انبیاء کا تذکرہ ہوا قرآن مجید میں اگر ان کی اب دعوت کا مرکزی نقطہ دیکھیں گے تو کیا نکلے گا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحٍ اِلَا قَوْمِهِ انی لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِين ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی جانب کیا کہہ کے کہ حضرت نوح یہ کہتے تھے کہ میں تمہاری طرف ڈرانے والا اور بیان کرنے والا ہوں کیا چیز بیان کرنے والا ہوں اللہ تعبدو إلَّا اللہ تم عبادت نہ کرو سوائے ایک اللہ کی اِنِّيَا خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں دردناک عذاب کے دن سے اب آجائیے نیجل بلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے جس کی ابتداء ہوئی ہے اکثر خطبہ کو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اسی خطبے کے پہلے حصے کو اقتباس کے طور پر خطبہ قرار دیتے ہیں الحمد للہ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْسِنَ عَمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَلَا يُعَدِّ حَقَّهُ الْمُشْتَحِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَمُ وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنَ اور آگے تک یہ جو خطبہ ہے جو طولانی خطبہ ہے اس خطبے کی ابتداء میں مولا کائنات نے پہلے توحید کو بیان کیا خداوندی کریم کی صفات اور صفات کمال اور صفات جمال کو بیان کیا اس بات کو بیان کیا کہ خداوندی کریم کی جو صفات ذاتی ہیں جو ذاتی صفات ہیں وہ خداوندی کریم کی ذات سے جدہ نہیں ہیں بلکہ اینِ ذات ہیں توحید کے بیان کے بعد پھر مولا کائنات نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت اور جو فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا اور جو حضرت ابلیس نے مخالفت کی سجدہ کرنے سے اس کو بیان کیا اور پھر کس طریقے سے حضرت آدم زمین پر آئے اس کو بیان کیا پھر اس کے بعد انبیاء کی بیست کا تذکرہ ہے اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بیست کا تذکرہ پھر اس کے بعد قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا رسول خدا کی سنت کی اہمیت کو بیان کیا گیا اور پھر اس کے بعد فروع دین میں سے کچھ مسائل کو بیان کیا گیا مثال کے طور پر حج کے اوپر تاقید کی گئی اور حج کے فلسفے کو بیان کیا گیا اور اسی طریقے سے دیگر فروعی مسائل کو ذکر کیا گیا تو یہ اس خطبے کا خلاصہ ہے توحید کے بعد حضرت آدم کی خلقت حضرت آدم کو سجدہ کرنے کی داستان اور ابلیس کی مخالفت حضرت آدم کا زمین پہ آنا بیست انبیاء بیست رسول خدا اور پھر اس کے بعد کچھ فروعی مسائل کو مولای کائنات نے اس خطبے میں بیان کیا آج کی گفتو کی حد تک ہم اس خطبے میں جو توحید کے مطالق مولای کائنات نے مطالق بیان کی ہیں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے سب سے پہلے جملہ جو مولای کائنات نے بیان کیا تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں کہ جس کی مدحد تک جس کی ستائش تک بولنے والے نہیں پہنچ سکتے ہیں یعنی اگر پوری کائنات کائنات میں جتنی مخلوق ہے وہ سب ہم آواز ہو کر اس خدا کی تعریف کریں ستائش کریں تو یہ تمام بولنے والے بھی اس خدا کی ستائش تک نہیں پہنچ سکتے ہیں حمد نہیں کر سکتے ہیں اس کی وَلَا يُحْسِ نَعْمَاءُ الْعَادُونَ یہ جو دوسرا جملہ ہے گویا یہ پہلے جملے کی علت ہے کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں پوری مخلوق میں ایک مخلوق مولای کائنات جیسی بھی ہے پوری مخلوق میں ایک مخلوق سرکار دو عالم جیسی بھی ہے کہ ان سے افضل ان سے افشرف کوئی مخلوق نہیں ہے اولو ما خلق اللہ نوری کی مزداق وہ ہستی ہے اس کو ہی مولای کائنات شامل کر رہے ہیں کہ یہ ہستیاں بھی اگر اللہ کی حمد اور ستائش کریں تو یہ خدا ون کریم کی حمد اور ستائش تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں اس لیے کہ وَلَا يُحْسِ نَعْمَاءُ الْعَادُونَ شمار کرنے والے اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں ستائش کب ہوتی ہے شکر منعم نعمت دینے والے کا شکریہ دا کرنا نعمت دینے والے کو پہچاننا یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ اس کی نعمت کو پہچانیں گے جب آپ اس کی نعمت کو شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی نعمتیں ہیں تو جس کی نعمتیں شمار قابل شمار نہیں ہیں اس کی ستائش کیسے قابل ہو سکتی ہے کہ انسان اس کی ستائش اور اس کی حمد اور مدھت تک پہنچ سکے وَلَا يُعَدِّ حَقَّهُ الْمُجْتَحِدُونَ کوشش کرنے والے عبادت کرنے والے دن اور رات عبادت میں مصروف رہنے والے راتوں کو قیام اللیل کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے ایک ایک آن عبادت میں گزارنے والے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں توجہ کیا اپنے زملے پہ یعنی عبادت السقلین سقلین کسے کہتے ہیں جن اور انس کو ملا کی کہا جاتا ہے سقلین جن تمام کے تمام جن تمام کے تمام انس اس میں اب تیسی مخلود کو بھی شامل کرنے ہیں ملائکہ ملائکہ جن کا کام کیا ہے وہ ہیں عبادت میں جو رکوم ہے وہ رکوم ہے جو سجود میں ہے سجود میں جو قیام میں ہے وہ قیام کی حالت میں جو تذویر پڑھ رہا ہے وہ تذویر پڑھ رہا ہے جو تحمیت میں ہے وہ تحمد کر رہا ہے جو بھی ذکر میں مشغول ہے وہ اپنا ذکر انجام دے رہا ہے اس کے باوجود مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام مخلوقات اگر اللہ کی عبادت کریں پورے اخلاص کے ساتھ تب بھی یہ اس کے حق کو عدہ نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے عدہ اس لیے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے اور ہر آن ان پر نعمت ہو رہی ہے یعنی ہر لحظے جو میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی دیوئی نعمت سے کر رہا ہوں اب جب شکر بھی عدہ کرو گا تو وہ بھی اللہ کی دیوئی نعمت سے ہوگا اور پھر جب وہ شکر عدہ ہوگا تو اس کی نعمت کا بھی شکر عدہ کرنا پڑے گا جب اس کی نعمت کا شکر عدہ کروں گا تو اس کا جو شکر ہوگا اس کا بھی شکری عدہ کرنا پڑے گا تو گویا میں کر ہی نہیں سکتا ہوں خدا و انہ کریم کی نعمت کا شکری عدہ لہٰذا اس کے حق تک انسان نہیں پہت سکتا اللہی لا یدرکہ بُعدُ الْهِمَم ہمم کہا جاتا ہے انسان کی عقل اور انسان کی فراست انسان کی عقل اور انسان کی فراست کی انتہا پرودگار عالم کو درک نہیں کر سکتی ہے یعنی کائنات کا عقل مند ترین شخص آپ لے آئیے آپ کہیں کہ اس سے زیادہ عقل مند کوئی ہے ہی نہیں فہم و فراست میں کی چوٹی پر اگر کوئی شخص ہو اب اس کو لے آئیے آیا وہ درک کر سکتا ہے خدا مند کریم کی ذات کو ذات پرودگار کو درک نہیں کر سکتا ذات پرودگار کو درک نہیں کر سکتا یعنی کیا مطلب یعنی پرودگار عالم کیسا ہے کوئی بتلا سکتا ہے اس کی ذات کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے کیوں نہیں بتا سکتا پانی سکتا ہے پانی سکتا ہے اس کو یعنی اس کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا اس کو سمجھ نہیں سکتا اس کی ذات کو مثال کے طور پر پانی پانی کی حقیقت کیا ہے دو مالیکیول کس کے ہائیڈوجین کے ایک مالیکیول کس کا اکسیجن کا اب تک انسان یہاں تک پہنچا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ دو مالیکیول ہائیڈوجین کے اور ایک مالیکیول اکسیجن کا یہ جب ملتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے پانی بن جاتا ہے یہاں تک پہنچا ہے انسان کوئی اس سے پوچھے کہ ہائیڈوجین کس سے بنتی ہے اکسیجن کس سے بنتی ہے وہ بھی تو کسی چیز سے بنتی ہوگی اس کی حقیقت کیا ہے ہو سکتا ہے شاید انسان نے در کر لی ہو لیکن بلاخر ایک نقطے پہ آگے انسان یہ پہنچے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس سے آگے ہمیں نہیں مالو نا جانے کائنات کی کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں انسان کے علم کی انتہا فقط ایک جملہ ہے کہ اس سے آگے مجھے نہیں مالو خدا کے بارے میں خدا کی ذات کے بارے میں صفات کے بارے میں نہیں خدا کی ذات کے بارے میں انسان کی انتہا ترین معرفت یہ ہے کہ میں اس کو نہیں سمجھ سکتا پرودگار عالم کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا اس لیے کہ میں مخلوق ہوں وہ کیا ہے خالق ہے میرے جو علم کے ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں اللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون شیعہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے نکالا تم رتی برابر بھی علم نہیں رکھتے فَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَفْسَارَ وَالْأَفْئِدَةِ تمہارے لئے کیا قرار دیا سماعت کو آنکھوں کو اور دل کو یعنی آقل کو لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تو ہمارے جو سوڑسی سے وہ کیا ہیں ہوا سے خمزہ بچہ بولنا کیا سیکھتا ہے سماعت سے سنتا ہے تو بولنا سیکھتا ہے یہی بجائے کہ جو بچے پیدائشی گنگے ہوتے ہیں وہ بول نہیں پاتے ہیں کیوں نہیں بول پاتے ہیں اس لیے کہ جو ان کا ایک سورس تھا علم کا وہ صحیح نہیں ہے لہٰذا سننا دیکھنا اور عقل جو انسان سنتا اور دیکھتا ہے عقل اس کو کیا کرتی ہے درک کرتی ہے جب انسان کسی جس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ گیلہ ہے یا سوکہ ہے یا سخت ہے یا نرم ہے صحیح اس کا سورس کیا ہے میرا یہ قوتِ لامیسہ بولتے ہیں لمس لمس کر کے ایک کلر مثال کے طور پر کوئی کہہ آپ سے کہ گرین کلر کیسا ہوتا ہے ہرا کلر کیسا ہوتا ہے اگر ایک اندے سے آپ پوچھیں گے ہرا کلر کیسا ہوتا ہے وہ کیا بتائے گا آپ کو اس سے دیکھا ہی نہیں ہے کبھی ہرا کلر کیسا ہوتا ہے یلو کلر کیسا ہوتا ہے نیلہ کلر کیسا ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم اسی طرح کے شئر pill اگر آپ ایک گنگے سے توقع یہ رکھیں کہ وہ آواز کو پہچانے تو وہ نہیں پہچان سکتا ہے کہ یہ کون سی آواز ہے تو ہمارے جو سورس ہیں یہ سورس آف نولیج ہیں وہ یہ ہواس خمسہ اور پھر اس کے بعد آقل ہے یہ ہواس خمسہ بھی محدود ہیں اور جو ہماری آقل ہے وہ بھی محدود ہیں ہماری آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی لیمٹس ہیں ہمارے کان ایک حد تک سن سکتے ہیں اس سے آگے نہیں سن سکتے لمز ایک حد تک کر سکتے ہیں اس سے آگے ہم نہیں کر سکتے تو یہ جتنے بھی سورسز ہیں ہمارے نالج کے یہ بھی محدود ہیں اور پھر اس کے بعد ان سب سے اوپر جو عقل ہے جو فیصلہ کرتی ہے وہ بھی محدود ہیں تو جب تمام چیزیں ہماری محدود ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ان محدود وسائل سے ہم کیسے ایک ایسی ہستی کو در کر سکتے ہیں جو لا محدود ہیں جو کمال مطلق ہے اس کو درک نہیں کیا جا سکتا ان محدود وسائل سے لا يدرکوہو بعد الحمام ہمتوں کی بلندیاں ہمتوں کی انتہا یا فہم اور فراست کی انتہا پروادگار عالم کی ذات کو درک کوئی نہیں بتلا سکتا کہ پروادگار عالم کیسا ہے لہذا منع کیا گیا کیا منع کیا گیا لا تتفکرو فی ذات اللہ اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو اس لئے کہ بیمانی ہے سمجھ ہی نہیں سکتے تو تفکر کرنے کا کیا فائدہ بل تتفکرو فی خلق اللہ بلکہ اللہ کی مخلوق میں تفکر کرو اس کی ذات میں تفکر نہ کرو تفکرو فی کل شیئن ولا تفکرو فی ذات اللہ سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ ہر شیئن میں تفکر کرو مگر اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو خود ذات پروادگار عالم کو کہ وہ کیسا ہے دکھنے میں کیسا لگتا ہے لمبا ہے چوڑا ہے چھوٹے قط کا ہے بڑے قط کا ہے جسم رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے کیسا ہے ذات پروادگار کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو تفکرو فی خلق اللہ ولا تفکرو فی اللہ فتحلکو اللہ کی مخلوق میں تفکر کرو اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو کیونکہ اگر تم نے اللہ کی ذات میں تفکر کرنا شروع کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے تفکرو فی الخلق ولا تفکرو فی الخالق فَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ قَدْرَهُ اللہ کی مخلوق میں تفکر کرو خالق میں تفکر نہ کرو کیوں فَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ قَدْرَهُ تم اللہ کی قدر کو نہیں پوچ سکتے ہو نہیں سمجھ سکتے ہو اِيَّاكُمْتَفَقُّرَ فِي اللَّهِ فَإِنَّا تَفَقُّرَ فِي اللَّهِ لَا يَزِيدُ إِلَّا تِيَحَن یہ سب میزان الحکمہ کی روایت ہیں جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے چھٹے امام سے روایت ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو کس چیز سے اللہ کی ذات میں فکر کرنے سے کیوں فَإِنَّا تَفَقُّرَ فِي اللَّهِ اللہ کی ذات میں تفکر کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا سوائے حیرانگی کے انسان جتنا سوچے گا ہتنا حیران و پریشان ہوتا جائے گا اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارِ وَلَا يُوصَفُو بِمِغْدَارِ کیونکہ پروردگارِ عالم آنکھوں سے انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا اور مقدار سے اس کو جج نہیں کر سکتا اس کی مقدار کتنی ہے مَنَّذَرَ فِي اللَّهِ كَيْفَ هُوَا حَلَقَ جو شخص اللہ ہمیں اس طریقے سے تفکر کرے غور و فکر کرے کہ اللہ کیسا ہے حلقہ ایسا شخص کیا ہو گیا حلق ہو گیا یا سلمان اِنَّ اللَّهَ يَقُول اِنَّ الٰى رَبِّكَ الْمُنْتَحَ اے سُلیمان اللہ قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے کہ تیرے پروردگار کی طرف کیا ہے انتہا ہے یعنی کیا مطلب فَإِذَنْ تَحَلْ کَلَامِ الْلَّهِ فَأَمْسِخُ پس جب کلام ذاتِ پروردگار تک پہنچ جائے تو اپنا آپ کو روک لو ذاتِ پروردگار میں کوئی تفکر نہ کرو اللہ کے رسول ایک مرتبہ خارج ہوئے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو کہ غور و فکر میں مفتلا ہے فرمائے کہ مَا لَكُمْ تَتَقَلَّمُونَ کیا ہوا ہے تم کس بارے میں گفتو کر رہے ہو فرمائے کہ نَتَفَكْرُو فِي خَلْقِ اللَّهِ ہم اللہ کی مخلوق میں فکر کر رہے ہیں فرمائے کہ وَكَذَلِكَ فَفْعَلُو یہی کام انجام دو تَفَكْرُو فِي خَلْقِهِ اللہ کی خلقت میں غور و فکر کرو وَلَا تَتَفَكْرُو فِيهِ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو ایک انتہائی امدہ حدیث چوتھے امام امام زین العبدین اللہ علیہ السلام چوتھے امام سے نقل ہوئی کہ وہ فرماتے تھے یعنی دعا میں کہتے تھے سبحان مَا لَمْ يَجْعَلْ فِي أَحَدٍ مِن مَعْرِفَةِ نِعْمِهِ إِلَّا الْمَعْرِفَةِ بِالتَّقْصِیرِ عَنْ مَعْرِفَتِهَا پاک اور منزع ہے وہ ذات جس نے کسی ایک کے لیے بھی اس کی نعمتوں کی معرفت کو قرار نہیں دیا یعنی کوئی ایک شخص بھی اس کی نعمت کی معرفت تک نہیں پہت سکتا مگر یہ کی کیا پہت سکتا ہے صرف یہی پہت سکتا ہے کہ میں اس کی نعمت کو سمجھنے سے آجز ہوں کَمَا لَمْ يَجْعَلْ فِي أَحَدٍ مِن مَعْرِفَةِ اِدْرَاقِهِ اَكْثَرَ مِنَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا يَدْرِكُهُ جس طرح سے اللہ نے کسی ایک کو یہ معرفت ادا نہیں کی کہ وہ یہ سمجھ پائے کہ اللہ کیا ہے اللہ کیسا ہے سوائے اس کے کہ اس کی معرفت کے انتہا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کو نہیں سمجھ سکتا اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے چوتھے امام سے یہ دعا ہے کہ پربدگار عقلیں تجھے سمجھنے سے آجز ہو گئی ہیں تیرے جمال کو سمجھنے سے آجز ہو گئی ہیں اور آنکھیں تھک چکی ہیں کہ وہ تیرے کریم وجہ اور تیری کریمی کو سمجھ سکیں تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کے لئے کوئی طریقہ قرار نہیں دیا اپنی معرفت کا مگر یہ کہ ایک طریقہ وہ یہ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کی ذات کو سمجھنے سے آجز ہوں اور دیکھر کئی روایت ہیں گی بس یہاں سے کیا سمجھ بایا کہ اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے یا کوئی شخص آپ سے یہ مطالبہ کرے کہ بتاؤ کہ اللہ کیسا ہے دیکھنے میں کیسا لگتا ہے تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا یہ الگ بات ہے کہ خود اللہ کے جو وجود ہے وہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے جس کو توہید فطری کہا جاتا ہے یعنی دو متناقض باتیں نہیں ہیں آپ کہیں کہ مولانا آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اول دین معرفتو ہو دین کی ابتداء کیا ہے اللہ کی تو یہ دو متناقض باتیں ہیں یا نہیں ہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں تھوڑا سا جاگی آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے وہ درک میں نہیں آسکتا ہے ہمارے حواس خمسہ ہمارے جو سورس آف نولیج ہیں وہ اس کو پا نہیں سکتے ہیں تو جب ایک چیز ہم سمجھ دی نہیں سکتے ہم کیوں زحمت کرے ہیں اس کو سمجھنے کی تو کیوں کہا کہ اول الدین معرفت ہو سمجھ نہیں سکتے ہیں وہ اس کی ذات ہے ذات پروردگار یعنی ذات پروردگار کی حقیقت کہ وہ کیسا ہے دیکھنے میں کیسا لگتا ہے اس کو نہیں سمجھا سکتا لیکن جو چیز ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ ہے وہ ہے اور وہ ایک ہے اور وہ عالم ہے اور وہ قادر ہے اور وہ حی ہے اور وہ قیوم ہے اور وہ سمی ہے اور وہ بصیر ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں یعنی اللہ کی صفات کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ کی ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا اس لئے کہ جو پروردگار عالم کا وجود ہے وہ فطری ہے اس نے ہر انسان کی فطرت میں اپنی معرفت کو رکھا ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ اللہ کی فطرت وہ ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی کئی ایک آیات ہے جس میں خدا وندہ کریم اشار فرماتا ہے اے حبیب آپ اگر ان سے سوال کریں کن سے سوال کریں یہ کفار مشیقین سے جو بد کے آگے سجدہ کرتے ہیں جو سورج کو اپنا خدا مانتے ہیں جو چاند ستاروں کو اپنا خدا مانتے ہیں اگر آپ ان سے سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا وَسَخْخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کون ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ یہ فوراں سے کہہ اٹھیں گے اللہ نے تو تعجب ہے نہیں ایک جو بدھ کو پوجہ کرنے والا ہے اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کس نے خلق کیا وہ کہہ گا اللہ نے یعنی قرآن کی آیت ہے اگر آپ سورج کے ماننے والے کو چاند کے ماننے والے کو تارے کے ماننے والے کو آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی کس نے خلق کیا کہہ گا کہ اللہ نے اس کا ماننے والے کہ اس سوال کا جواب سوائے اس لفظ کے وہ کوئی ہے ہی نہیں کہ خلق کرنے والے یعنی انسان اتنا ضرور سمجھتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو بہت زیادہ طاقتور اور توانہ ہیں جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے وہی اللہ ہے وہی الہ ہے منتحی ہے کہ اس کی مزداخ میں وہ اشتباہ کرتا ہے کہا کہ وہ اللہ تو ہے کہا کہ وہ اللہ کون ہے کہا یہ سورج ہے کہ وہ اللہ کون ہے یہ بوت ہے مثال کے طور پر وہ اللہ کون ہے یہ تارے ہیں یہ چاند ہے تو مزداخ میں غلطی کا شکار ہے لیکن اس مفہوم سے خالی نہیں ہے کہ کوئی اس کائنات کا خلق کرنے والا نہیں ہے یہ فطرت ہے جو اللہ نے انسان کی فطر میں رکھا ہے کہ اگر آپ کسی ایک ملہج سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی کیسے خلق ہوئے کہا کہ یقیناً ایک کوئی بہت بڑی طاقت تھی جس نے خلق کیا اب وہ طاقت کیا تھی کبھی اس کو نیچر کا نام دے گا کبھی اس کو اتفاق کا نام دے گا لیکن بلاخر وہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ کچھ تو ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے تو یہ وہ جو کچھ ہے اسی کا نام کیا ہے اللہ ہے وہ اللہ ہے لیکن وہ اللہ کون ہے اس کے مزداخ میں کا کرتے ہیں اشتبا کرتے ہیں یہ ولا انسالتہوں کئی ایک آیت ہیں تقریباً چھے جو میں نے شمار کیا ہے چھے آیت میں اسی طریقے کے مفہوم کی چھے آیت ہیں ولا انسالتہوں کس نے سوال کرنا ہے ولا انسالتہوں من نزل من السماء ماءن فأحیابی بہی الارض بعد من بعد موتہا اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کون ہے کہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے کہ اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرے بار اس کے کہ وہ مر گئی تھی مردہ زمین کو آسمان کے پانی کی ذریعے سے کیا کرتا ہے زندہ کرتا ہے اگر ان سے سوال کریں کون ہے تو کیا کہیں گے یقیناً کیا اٹھیں گے یہاں پر دو تحقید ہیں ایک لام لام تحقید ہے لا یقو لنا میں جو نون تحقید ہے یہ بھی تحقید کے لیے آتا ہے یقیناً یہ بول اٹھیں گے کون ہے وہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے خداوند کریم اس لئے کہ سوال کا جواب سوائے لفظ اللہ کے کچھ ہے ہی نہیں ولا انسالتہم من خلقہم سب زمین اور آسمان کو چھوڑ دیجئے بارش کے پانی کو چھوڑ دیجئے زمین کو چھوڑ دیجئے چاند ستاروں کو چھوڑ دیجئے بلا انسالتہم من خلقہم آپ ان سے سوال کریں تمہیں کس نے خلق کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو بول اٹھیں گے کس نے خلق کیا اللہ نے یہ توہید فطری ہے جس کو خداوند کریم نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا تو مالا اشارت فرماتے ہیں اللَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَمْ کے بلند اور بالا حمتِ حمتوں کی انتہا اس کو درک نہیں کر سکتی وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنِ فِتَن کہتے ہیں عقل کو یا عقل من کو عقل من کی غوتاوری یعنی وہ اگر اپنے عقل کے سمندر میں ڈوب جائے اور تہ تک پہنچ جائے غوتاور ہو جائے تب بھی خدا کو نہیں پا سکتا ہے اس کی ذات کو نہیں پا سکتا کیوں نہیں پا سکتا اللَّذِي لَيْسَ لِسْفَتِهِ حَدٌ مَحْدُوط پرودگار علم وہ ہے کہ جس کی صفت کے لئے کوئی حد نہیں ہے وہ ایک لا محدود کمالات کی حامل ذات ہے لا متناہی کمالات کمال مطلق ذات ہے لہٰذا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب محدود ہیں اولِ خلقت سے لے کر اشرفِ مخلوقات سے لے کر یعنی سرکارِ دو عالم سے لے کر سرکارِ دو عالم سے کوئی اور زیادہ ہستی محبور اور افضل ترین ہستی ہینی کائنات میں تو سرکار سے لے کر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب کیا ہیں محدود ہیں وَلَا نَعْتُم مَوْجُود جس کی صفت کے لیے کوئی تعریف موجود نہیں ہے وَلَا وَقْتُم مَعْدُود جس کے لیے کوئی وقت ہے شمار کیا ہوا کوئی وقت نہیں ہے وَلَا عَجَلُم مَمْدُود جس کے لیے کوئی لیمٹس موین نہیں ہے فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِي اب یہاں پر اگلے سوال کا جواب ہے اب تک مولا یہ کہہ رہتے کہ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہو اس کو نہیں پا سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس کو کیسے سمجھا جائے مولا عاقل اس کو سمجھ نہیں سکتی ہے بُلَنْد وَبَالَ حِمَّتِ اس تک نہیں پہنچ سکتی ہیں اس کی صفت کے لیے کوئی حد موین نہیں ہے تو پھر اس کو کیسا سمجھا جائے فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ اللَّهَ نَيْا اپنی قُدْرَتِ سے خلائق کو خلق کیا یعنی کیا مطلب یعنی اگر اس ذات کو سمجھنا ہے تو اس کی صفات کو سمجھو اس کی مخلوقات میں غور فکر کرو جیسے کہ ہم نے روایتیں پیش کیا آپ کی خدمت کہ لَا تَتَفَكَّرُو فِي تَتَفَكَّرُو فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَتَفَكَّرُو فِي ذَاتِ اللَّهِ اللہ کی مخلوق میں فکر کرو اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو تو فرمائیں کہ فَتَرَالْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ اللہ نے خلائق کو اپنی قدرت سے خلق کیا لہذا زمین اور آسمان میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اللہ کی نشانیاں کو دیکھو اور اس ایک اللہ کو پہچانو یہی وہ طریقہ تھا جو انبیاء علیہ السلام نے اپنایا جب انبیاء علیہ السلام سے ان کی قوموں نے یہ کہا کہ اِنَّا لَفِي شِكْ لَفِي شَكِّم مِمَّا دَعَوْتُمْ إِلَيْنَ مُرِيب جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں یعنی ایک اللہ کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں ہم ایک اللہ کے بارے میں بہت زیادہ شک رکھتے ہیں جواب میں کیا کہا قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكِّمْ ان کے رسول نے کہا کہ کیا اللہ کی ذات میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے کیوں اللہ کی ذات میں شک کر سکتا ہے جو زمین اور آسمان کا خلق کرنے والا ہے جیسے کہ چوتھے امام کا بھی جملہ ہے کہ مجھے تعجب ہے وہ شخص کہ جو زمین اور آسمان میں اللہ کی نشانیاں دیکھ رہا ہے اور پھر اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے تو زمین اور آسمان کی نشانیاں کیسے ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں زمین اور آسمان کی نشانیاں ہمیں کیسے اللہ کی طرف پہنچاتی ہیں چاند سورت سے تاڑے سبین کے اندر جو نمی آتے ہیں نبت آتے ہیں جو ہم اس کے بارے کلتے ہیں آیت میں لکھے چاند سورت کے آنے جانے میں تمہیں اللہ کی اور عقل والوں کے لئے اس میں نشانیاں اِنَّ فِإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَرْ لَآَيَاتٍ لِعُلِ الْعَلْبَابِ عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں رات اور ان کے جانے جانے میں تو رات اور ان کے جانے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں لیکن بہت سے انسان نہیں سمجھ رہے ہیں تو کیا صرف مسلمان عقل والے ہیں باقی پوری دنیا ان کے پاس عقل نہیں ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کیسے دن اور رات کے جانے میں آنے اور جانے میں نشانیاں ہیں خداوند کریم نے لا تعداد آیات ہیں گی بہت زیادہ آیات ہیں گے جس میں خداوند کریم نے زور دیا کہ رات اور دن کے آنے جانے میں زمین کے خلقت میں آسمانوں کی خلقت میں حتیٰ کہ جانوروں کے بارے میں خداوند کریم نے اشار فرمایا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف ہم نے اونٹ کو کیسے خلق کیا کیا ہم اونٹ کی خلقت کو نہیں دیکھتے ہیں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ وہ پہاڑوں سے اور بلند بالا چھتوں میں گھر بنائیں اور پھر اس کے بعد ہر پھول سے جائے وہ رس لے اور پھر رس سے جائے وہ شہد میں اس کو تبدیل کریں تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیسے اس شہد کی مکھی کو سکھلایا تو یہ در حقیقت برہان نظم کی طرف اشارہ ہے برہان نظم کیا ہوتا ہے کھانے والی چیز ہے یا پینے والی ہے برہان نظم برہان نظم برہان نظم جو کہ علم کلام کی اسطلح ہے نظم علم کلام علم کلام یعنی یہ عقائد ہے برہان نظم کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس کائنات کو دیکھتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک نظام چل رہا ہے یعنی کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے اور وہ ایک ہی نظام ہے سورج نکلتا ہے پھر سورج گروہ ہوتا ہے کہیں پر رات ہوتی ہے کہیں پر دن ہوتی ہے وہ جو سورج نکلتا ہے اس کے اثرات زمین پر پڑتے ہیں آسمان سے بارش برستی ہے سورج کی روشنی پڑتی ہے پھر زمین سے دانہ اکتا ہے دانہ شجر بنتا ہے اور شجر سے پھل نکلتا ہے پھل انسان کھاتے ہیں اور جانور کھاتے ہیں اسی طریقے سے یہ پورا ایک سائیکل چل رہا ہے ایک نظام چل رہا ہے تو کہا کہ یہ جو ایک نظام ہے جب انسان اس نظام میں غور فکر کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بڑا کیلکولیٹڈ نظام ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی چھوٹی سی گھڑی رکھی جائے گھڑی یا کوئی بھی کھلونا مثال کے طور پر جب آپ اس کو چلاتے ہیں تو اب جب اس کو کھول کر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پرزیں ہیں اور ایک پرزہ دوسرے پرزے سے ملا ہوا ہے جب ایک پرزہ حرکت کرتا ہے دوسرہ حرکت کرتا ہے پھر تیسرہ حرکت کرتا ہے اور پھر گاڑی چلتی ہے تو آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خود سے ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے بلکہ کسی نے ان کو اس طریقے سے قرار دیا ہے کہ جب یہ پرزہ ہلے گا تو پھر یہ والا ہلے گا پھر جب یہ والا ہلے گا تو پھر یہ والا ہلے گا یعنی اس چیز کو دیکھ کر اس نظام کو دیکھ کر آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی ایک ہستی ہے جو اتنی عالم ہستی ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ جب یہ پرزہ ہلے گا کس طریقے سے اس کو رکھا جائے تاکہ یہ ہلے تو اس کے بعد یہ ہلے اور پھر یہ ہلے تو پھر اس کے بعد یہ ہلے چھوٹی سی گھڑی بھی آپ لے لیں جب آپ اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پرزیں ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پرزیں آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ ان میں سے جب ایک پرزہ ہلتا ہے تو سب سے جو بڑی سوئی ہوتی ہے وہ ہلتی ہے جب وہ ہلتی ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا پرزہ ہلتا ہے پھر چھوٹی والی سوئی ہلتی ہے پھر اس کے بعد سب سے چھوٹی والی سوئی ہلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ گھڑی یقیناً جو اس کا بنانے والا ہے وہ کوئی عقل مند شخص ہے علم لگتا ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس کو بنائے جائے کوئی ایک پاگل کوئی ایک مجنون جس کے پاس کوئی علم نہ ہو وہ یہ ایسی گھڑی نہیں بنا سکتا ہے پر اگر اتفاقیہ طور پر آپ کہیں گے نہیں اتفاقیہ طور پر مسائل کے طور پر ہو گیا تو کتنے اتفاقات ہوں گے چلیں ایک بار ہو جائے گا اتفاقات ہر لہزہ اتفاق کتنی بار ہوگا آپ کہیں گے کہ پاگل تھا اتفاقات نے اس نے ایسے ہلایا اور مثال کے طور پر سارے پرزے ہلنے لگے تو یہ اتفاق ایک بار ہو سکتا ہے دو بار ہو سکتا ہے تین بار ہو سکتا ہے لیکن ہر لہزہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کائنات کا جو نظام ہے ہر لہزہ نظام چل رہا ہے کوئی ایک لہزہ بھی اس نظام سے خالی نہیں اس کو کہا جاتا ہے برہان نظم اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے خدا عنہ کریم کے اختلاف اللیل و النہار رات اور دن کے آنے جانے میں اور زمین کے زندہ اور مردہ ہونے میں تم کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ہم نے کیسے پانی کو نازل کیا اور پھر پانی سے زمین کو ہم نے آباد کیا دوبارہ اس کو زندہ کیا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ مثال کے طور پر کیسے ہم نے تمہارے لئے زمین سے پانی نکالا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ تم کیسے آگ جلاتے ہو آیا تم آگ جلاتے ہو یا ہم آگ جلاتے ہیں تم نہیں دیکھتے ہو کہ کیسے زمین پھل کو اگاتی ہے درخ کو اگاتی ہے آیا تم اس کے اگانے والے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں یعنی انسان اور پوری کائنات کی طاقت ہے اگر وہ سب کے سب مل جائیں تو ہم سب کے سب مل کر کیا کر سکتے ہیں صرف اتنا کام کر سکتے ہیں کہ ایک بیچ کو زمین کے اندر ڈال دیں اور اس کو پانی دے دیں اس سے زیادہ آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن کیسے وہ بیچ زمین سے پانی لے اور کیسے اس کی کمپل پھوٹے اور کیسے وہ تناور درخ بنتا ہے اور پھر کیسے اس درخ سے پھل آتے ہیں اور پھل میں پھر دوبارہ بھی جھکتے ہیں تو آیا یہ آپ کا اور میرا کام ہے آیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے نیچر نیچر کا آپ نام دینے کے نیچر کر رہی ہے کام مثال کے طور پر تو یہ جو چیز ہے یہ جو سائیکل چل رہا ہے کہ کس طریقے سے پورا ایک نظام ہے کہ یہ بیچ جائے گا زمین میں یہ زمین سے پانی لے گا اپنی غزہ لے گا اس میں بہت ساری قوتیں کارفرما ہوں گی زمین کا پانی سورج کی روشنی پھر اس کے بعد یہ بیچ پھوٹے گا اور کمپل اس کی بہار آئے گی اور پھر یہ درخ بنے گا اور درخ کے اوپر پھر دوبارہ پھلائیں گے تو یہ ایک پورا سائیکل ہے اور پھر یہ دوبارہ مردہ ہو جائے گا اور پھر خدا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا تو یہ جو نظامیں اس کو کہا جاتا ہے نظامیں برہان نظم یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک نظام چل رہا ہے ایک نظام کا کیا مطلب ہے یعنی اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتے تو اس کا بھی سورج ہوتا اپنا اس کی اپنی دنیا ہوتی خدا کا مطلب کیا ہے خدا کا مطلب ہے قادر مطلق خدا کا مطلب ہے میں ہوں اور کچھ نہیں ہے یہی ہے نا خدا کا مطلب اور کیا ہے تو اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے ہیں تو خدا نام ہی کمال کا ہے اور کمال اسے کہتے ہیں کہ جس سے کمال ظاہر ہو مظہر جب اس سے کمال ظاہر ہوگا تو اس کی کائنات کہاں ہیں کوئی دکھایا ہے ہمیں اس کائنات کے علاوہ کوئی دکھایا ہے کہ ایک اور بھی کائنات ہے جو فلاں خدا کی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اسی کائنات میں دو خدا ہیں ایک نے مسائل کے طور پر آسمان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ایک نے کس کا لیا ہوا ہے زمین کا ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے چھ پانچ خدا ہوں وہ آپس میں بات لیں تم اولاد دوگے تم رکس دوگے مسائل کے طور پر میں جائے وہ پانی برسا ہوں گا یہ سورج نکالے گا ایسا اتفاق ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوتا تو اولن تو ہے نہیں اگر ہوتا تو اس کا منعہ ہوئے کہ ہر ایک محدود ہوتا ہے یہ فقط پانی برسا سکتا ہے یہ رکس نہیں دے سکتا یہ فقط رکس دے سکتا ہے یہ پانی نہیں برسا سکتا محدود ہو جاتا ہے جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پانی برسانے والا ہے یہ ہمیسہ محتاج رہتا کس کا رکس دینے والے کا اور رکس دینے والا محتاج رہتا کس کا پانی برسانے والے کا جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا اس کا ملوہ ہے کہ ایک سے زیادہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا جائے وہ آپس میں چار پانچ خدا مل کے ایک کیا کرلیں ایگریمنٹ کرلیں باہم کہ تم یہ کرو گے تم فلا کرو کہ تم فلا کرو گے ایسا نہیں ہو سکتا اب اس سے زیادہ میں آپ کو جاگے نہیں رکھ سکتا ہوں ایک سوال پڑھنے محمد والا محمد تو کہا کہ قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرو قدرت کی نشانیوں میں دیکھو کہ دیکھو خود تم خود اپنی خلقت کو دیکھو خدا انہی کریم نے ایک جنگہ ایک مختصر سی آیت میں یہ برحان میں پیش کیا کہ آیا یہ خلق کرنے والے ہیں یا ان کو کسی نے خلق کیا ہے اہم الخالقون ایسی آیت ہے قرآن مجید کی بہت مختصر سی آیت ہے اور اس میں بہت ہی عمدہ برحان کو بیان کیا گیا کہ آیا یہ خود خلق کرنے والے ہیں یا انہیں کسی نے خلق کیا ہے جب خود خلق کرنے والے نہیں ہیں نہیں ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون بہت عمدہ آیت ہے یہ چھوٹی سی آیت ہے ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون آیا یہ بغیر کسی شیئن کے خلق ہوگا ہے کچھ بھی نہیں تھا ایسی خلق ہوگا خود بخود یا یہ خود اپنے آپ کو خلق کرنے والے ہیں میں نے خود اپنے آپ کو خلق کیا مثال کے دو پر اسمائیگ نے خود اپنے آپ کو خلق کیا زمین نے خود اپنے آپ کو خلق کیا سورج نے خود اپنے آپ کو خلق کیا یا نہیں کچھ بھی نہیں تھا ایسے ہی خود بخود خلق ہو گئے دونوں احتمال باطل ہیں عقل کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جب کوئی چیز ہو اور اس کا کوئی خلق کرنے والا نہ ہو جب کوئی چیز موجود ہے تو یقیناً کیا ہے اس کا خلق کرنے والے موجود ہیں لہٰذا اب خلق کرنے والا اگر موجود ہے اور دوسری طرح سے یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو خلق نہیں کیا ہے تو اس کا معلوم ہے کوئی ایک ہستی ہے کہ جو سب کو خلق کرنے والی ہے لیکن اس کو کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اگر اس کو کوئی خلق کرنے والا ہوگا تو پھر سوال ہوگا کہ اس کو جس نے خلق کیا اس کو کس نے خلق کیا اور اگر اس کو بھی کوئی خلق کرنے والا ہے تو پھر سوال ہوگا کہ اس کو کس نے خلق کیا اور پھر اگر اس کو بھی کسی نے خلق کیا تو پھر سوال ہوگا کہ اس کو کس نے خلق کیا تو تسلسل لازم آ جائے گا اور تسلسل عقل کی بنیاد پر محال ہے تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا سلسلہ جو جس کا کوئی end نہ ہو سلسلہ چلتا رہے اس نے اس کو خلق کیا پھر 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 اس نے اس کو خلق ہم سب نہیں تھے ہم سب بعد میں وجود میں آئے جب ہم بعد میں وجود میں آئے پہلے نہیں تھے تو ہمیں کوئی وجود میں لانے والا تھا ہے یا نہیں تھا اگر وہ وجود میں لانے والا ہم جیسا ہے ممکن الوجود تو پھر اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کو کس نے وجود میں لائے کہا جائے گا کہ اس کو فلان نے وجود میں لے کر آیا اس کو فلان شخص اس کو وجود میں لے کر آیا فلان ذات اس کو وجود میں لے کر آیا تو پھر اس ذات کے بارے میں سوال ہوگا کہ آیا وہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود تو بہرحال یہ سلسلہ ممکن الوجود کا سلسلہ لازمی ہے کہ کہاں پر جا کر منتعی ہو ایک واجب الوجود پر جو ہمیشہ سے ہو جس کو کسی نے خلق نہ کیا ایک سلات پڑھیں محمد و آل محمد اللہ امام صلی اللہ علیہ وآل محمد چھٹے امام امام جعفر ساریک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اے مفضل سب سے بہترین سب سے پہلی عبرت اور سب سے پہلی دلیل کس کے اوپر خداونہ کریم کے اوپر جو کہ خلق کرنے والا ہے وہ سب سے پہلی دلیل کیا ہے تہیتو حادل عالم اس عالم کی حیعت ہے یہ تم عالم دیکھ رہے ہو یہ تم کائنات دیکھ رہا ہو اس کائنات کی خلقت ہے وَتَعْلِیفُ وَأَجْزَائِهِ اس عالم کے اجزاء کی تعلیف ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہو وَنَزْمُهَا اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے منظوم ہونا کہ گویا ایک تسبیح کے دانے ہیں جس طریقے سے لڑی وار لڑی کی طرح ایک کے پیچھے ایک لگے ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ نظام بنایا گیا ہے اے مفضل اگر تم اس عالم میں غور و فکر کرو اور اپنی عقل کو استعمال کرو تو تم پاؤ گے کہ یہ پوری کی پوری کائنات ایک گھر کی مانند ہے اَلْمُعَدْدِ فِيهِ جَمِيعُمَا يَحْتَاجُ عَلَيْهِ عَبَادُهُ کہ وہ گھر جس گھر کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے جس میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں کہ جس کی ضرورت ہے بندگان خدا کو یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو خلق کیا جس کو بھوک بھی لگتی ہے جس کو پیاز بھی لگتی ہے لیکن نہ اس کے لئے پانی رکھا نہ اس کے لئے غزہ رکھی انسان کی خلقت سے پہلے اس کے لئے پانی بھی رکھا اس کے لئے غزہ کا انتظام بھی کیا اس کائنات کو نہ اتنا ٹھنڈا بنایا ہے کہ انسان منجمد ہو جائے نہ اتنا گرم بنایا ہے کہ انسان پکل کر رہ جائے لہذا ایسا بنایا ہے کہ انسان زندگی گزار سکے کر سکے فَاسْسَمَاءُ مَرْفُوعَةٌ قَسَّخْفُ بس جب تو یہ جو تم آسمان کو دیکھتے ہو یہ آسمان ایک گھر کی چھت کی مانین ہے وَالْأَرْضُ مَمْدُودَةٌ قَلْبِ سَات اور یہ جو زمین کو تم دیکھتے ہو جو پھیلی ہوئی ہے یہ فرش کی مانین ہے وَالْنُجُومُ مَمْدُودَةٌ قَلْمَسَابِحِ اور یہ جو ستارے تم دیکھ رہے ہیں وہ لٹکے ہوئے گویا جی ایسے کہ گویا قندیلے لٹکی ہوئی ہیں چراغ لٹکے ہوئے ہیں وَالْجَوَاهِرُ مَخْزُونَةٌ قَلْدَّخَائِرِ اور جو جواہر ہیں ان کو تم دیکھتے ہو کہ گویا وہ خزانے کے طور پر رکھے ہوئے ہیں زخیروں کی طرح وَكُلُّ شَيْئِن فِيهَ لِشَعْنِهِ مُعَدُّنُ اس میں اس کائنات میں ہر شئ ایک کام کے لئے بنائی گئی ہے یعنی کوئی ایک چیز بھی بیکار نہیں ہے آپ کہیں کہ فلان چیز اللہ نے بیکار خلق کی ایسے وہ سنتے ہیں واقعہ بہت کونسا اصول کافی والا بنی اسرائیل کے عابد والا واقعہ سنا ہے نہیں سنا ہے یقیناً سنا ہے میں سناوں گا تو آپ کہیں گے کہاں سنا ہوا ہے جب اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ثواب دکھلایا فرشتوں کو فستقل لو تو انہوں نے بہت کم جانا لو پرودگار یہ بنی اسرائیل کا عابد ایک پہاڑ پہ رہتا ہے کوئی کام نہیں ہے اس کو سوائے تیری عبادت کے دن شب و روز تیری عبادت میں گزارتا ہے اچھا یہ بات ہے تو جاؤ خود ہی جا کے معلوم کر لو فرشتہ آیا انسان کی شکل میں سلام دعا کی اس سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ سے یہاں پہ رہتے ہیں اتنے سالوں سے آپ عبادت کر رہے ہیں اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں آپ مشہور رہتے ہیں تو کیسا پائے آپ نے کہا کہ ہاں یہ جگہ تو بہت مناسب ہے بہت اچھی جگہ ہے اللہ کی عبادت میں میں مصور رہتا ہوں لیکن کاش کہ اللہ کا کوئی گھدہ ہوتا کیونکہ جو یہ گھانس اکتی ہے یہ بیکار چلے جاتی ہے تو اللہ کا گھدہ ہوتا تو وہ اس گھانس کو کھا لیتا تو بس فرشتہ سمجھ گیا کہ اللہ نے اس کا ثواب کیوں کم رکھا ہے اس لیے کہ اس کی جو معرفت ہے عمل بہت زیادہ ہے جو ہم عورتوں کو سکلاتے ہیں عمل بہت زیادہ ہے لیکن معرفت کیا ہے کم ہے معرفت کو بڑھائیے تو کیا ہوا خدا نے کوئی چیز بھی ہاں پر بیکار خلق نہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مسائل قطعہ پر گھان بیکار ضائع جا رہی ہے یا کوئی چیز بیکار حتی جو یہ زہریلے حشرات ہیں ان کے بارے میں بھی امام نے کہا کہ یہ بیکار خلق نہیں کی ہیں خدا من کریم نے جب کسی نے امام سے کہا کہ یہ تو ہشرات ہیں بچھو ہیں ساپ ہیں کیا خلق کرنی کیا ضرورت تھی امام نے فرمایا کہ بہت ساری گیسس ہیں اس زمین کے اندر کہ یہ جانور ان گیسس کو جذب کرتے ہیں وہ زہریلی گیس ہوتی ہیں اگر وہ چھوڑ دی جائیں تو انسان کی اس سے موت بھی واقع ہو سکتی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ بیکار ہیں لیکن اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز بھی بیکار خلق نہیں کی ہے ایک اور جو برہان پیش کیا جاتا ہے دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ جو کائنات ہے یہ احسن تقویم ہیں احسن تقویم خدا من کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین خلقت میں خلق کیا اس کے مطلب کیا ہے یعنی اس سے اچھا اور خلق نہیں ہو سکتا تھا یہ دعویٰ ہے خدا من کریم کا وہ جو کریٹر ہے جو خلق کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر خلق نہیں ہو سکتا تھا ہم نے ان آنکھوں کی جو جگہ تھی وہیں پہ رکھا ہے ناکھ کی جو جگہ تھی اس کو وہیں پہ رکھا ہے کوئی آئے مساکتوں پہ کہہ بہت عقل موضوع دانہ ہو کہہ کہ نہیں آنکھ دو ایک اضافی ہے اصراف ہے ایک آنکھ کافی مثلا ناکھ کے دو نتھنے دو ایک اضافی ہے ایک کافی بتیز دانت دے دی ہے چار پانچ چھ سات آٹھ مثلا کافی تھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی زبان ماشاءاللہ سے لمبی تھی لمبی زبان دی ہے اتنی لمبی زبان کی کیا ضرورت تھی دو چار انچ کم ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن انسان جو وہ آزما کے دیکھ لے اور تجربے کر کے دیکھ لے خدا کہہ رہا ہے کہ احسن تقویم اس سے بہتر خلق نہیں ہو سکتا رہا ہے یہ تو انسان کی مثال ہے پوری کائنات جو خدا عنہ کریم میں خلق کیا سورج کو جس حیت میں خلق کیا زمین کو جس حیت میں خلق کیا آسمان چاند ستاروں کو جس حیت میں خلق کیا خدا عنہ کریم کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتا تھا اگر اس سے بہتر ہوتا تو یقینا خدا وہ خلق کرتا تو اس سے بہتر نہیں ہو سکتا والانسان کل مملک ذالک البیت والمخول جمیع ما فیہی وضروب النبات مہیات للمعاربی ہی وصنوف الحیوان مصروفت فی مصالح ہی ومنافع ہی ففی هذا دلالت واضحت علی ان العالم مخلوق بتقدیر امام نے پہلے تشبیح تھی اس پوری کائنات کو ایک گھر سے کہ گویا ایک گھر ہے کہ جس میں ہر چیز مہیا ہے یعنی بالکل جس آپ کہتے ہیں ڈریم ہاؤس آپ کے جو ہوتا ہے نا وہ ہے بڑا سا سہین بھی ہے اور روشندان بھی ہیں کھڑکیاں بھی ہیں سب کچھ موجود ہے اس گھر میں کھانے پینے کی اشاہ بھی موجود ہیں اور کہا کہ انسان کو گویا اس گھر کا مالک بنا دیا ہے گھر کی طرح خلق کیا اور انسان کو اس گھر کا مالک بنا دیا اور انسان کے لیے ساری چیزوں کو کیا کر دیا اس کے تابع کر دیا جس جانور کا گوش کھانا چاہے کھائے جس نبات کو کھانا چاہتا ہے کھائے جس پھل کو کھانا چاہتا ہے کھائے پس ان تمام چیزوں میں امام اشار فرماتے ہیں پس اس میں بہت واضح دلیل موجود ہے کہ اس عالم کو خلق کیا گیا ہے لیکن ایک اندازے سے یعنی ایک کیلکولیشن سے خلق ہوا ہے ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ اتفاقی طور پر سورج میں اتنی گرمائش ہے نہیں اتفاقی طور پر نہیں ہے خدا جانتا ہے کہ اس میں کتنی گرمائش رکھنی ہے اس کو کتنا گرم رکھنا ہے ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ سمندر میں اتنا پانی ہے زائد آرہا ہے اسراف ہے نہیں خدا نے ایک اندازے سے خلق کیا ہے ہر چیز کی کیلکولیشن ہے میرے جسم کو جتنا پانی چاہیے اتنا پانی رکھا ہے جتنا خون چاہیے اتنا خون رکھا ہے جتنا کولیسٹرول چاہیے اتنا کولیسٹرول رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا شوگر ہو گئی اتنے میٹھے ہو گئے کہ شوگر ہو گئی یا مسائی کے طور پانی کولیسٹرول بڑھ گیا صحیح ہے یا اور دیگر بیماریاں فشار خون بی پی مثلا ہائی ہو رہا ہے یا لو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کہ وہ خدا نے جو نظام بنایا تھا اس میں گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو انظام کتنا پریشان ہو جاتا ہے یہ دلیل ہے حسن الخالقین ہونے کی کہ اگر اس سے بہتر ہوتا ہم نے جتنی مقدار رکھی ہے اگر اس سے کم اور زیادہ کرو گے تو کیا ہوگا دیکھ لو کر کے کیا ہوگا کوئی شوگر کی تکلیف میں مقتلا ہے کوئی کہہ رہا ہے بی پی کم ہوتا ہے کوئی کہتا ہے بی پی زیارہ ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ کولیسٹرول زیادہ ہے فلا چیز نہیں کھا سکتے ہیں فلا چیز نہیں پی سکتے ہیں کس ویہے سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو نظام اللہ نے بنایا تھا اس میں کیا ہو رہی ہے گڑ بڑ ہو رہی ہے اس میں تو ہر چیز ایک کیلکولیٹڈ اللہ نے ایک کیلکولیشن کے ساتھ خلق کیا ہے اس کیلکولیشن میں اگر ذرہ برابر تم کم یعزاتی کرو گے تو معاملہ خراب ہوگا وہ حکمت ان ایک کیلکولیشن ہے اور حکمت ہے ہر چیز کو ایک حکمت کے تحت خلق کیا ہے اللہ نے جتنی رگیں رکھنی چاہیئے تھیں میرے جسم میں اتنی رکھی ہیں نہ ایک کم نہ ایک زیادہ زیادہ اور ہر رگ اپنا کام کر رہی ہے اور ہر رگ کو ایک حکمت کے تحت رکھا ہے شہرک کو موٹا رکھا ہے اس کی وجہ ہے حکمت ہے اگر شہرک کو پتلہ رکھ دیتا تو کیا ہوتا ہے ممکن ہے کہ انسان کو سانس بھی نہ آ پاتی انسان کا دم گڑ جاتا ہے مثال کے طور پر حکمت کے تحت اگر آنکھوں کو سر میں رکھا ہے تو حکمت کے تحت رکھا ہے زبان کو موہ کے اندر رکھا ہے تو حکمت کے تحت رکھا ہے وَنِظَامٍ اور کلکولیشن ہے حکمت ہے اور نظام ہے ایک دوسرے سے کمالِ تعلق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یعنی کیا وجہ ہے کہ جب میرا ہاتھ چائے کے کپ کو ہاتھ لگاتا ہے تو فوراں سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ گرم ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اس کا تعلق ہے جو اس کو سگنل دے رہا ہے فوراں سے جو اس کو بتلا رہا ہے کہ چیز گرم ہے یا تھنڈی ہے مثال کے طور پر تو یہ نظام ہے وَمُلَائِمَتٍ مُلَائِمَتٍ کہتے ہیں انسجام کو ایک دوسرے کو قریب قریب اس طریقے سے رکھا ہے کہ وہ جسے کہنا چاہئے کہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کر سکے وَأَنَّ الْخَالِقْ لَهُ وَاحِدٌ اور یہ پورے نظام کو دیکھ کر انسان پہچان جاتا ہے کہ اس کا خلق کرنے والا ایک ہے کیونکہ اگر دو خلق کرنے والے ہوتے تو وہ کیا کہتا وہ کہتا کہ نہیں زبان ایک ہونی چاہیے وہ کہتا نہیں دو ہونی چاہیے وہ کہتا کہ سر نیچے ہونا چاہیے وہ کہتا نہیں سر اوپر ہونا چاہیے ٹانگ ایک ہونی چاہیے وہ کہتا نہیں دو ہونی چاہیے وہ کہتا نہیں چار ہونی چاہیے تین ہونی چاہیے وہی ایک خالق ہے جس نے اس کائنات کو تعلیف کیا ہے بنایا ہے کریئٹ کیا ہے اور نظم دیا ہے صرف کریئٹ کرنا کافی نہیں ہے اس موبائل میں نہ جانے یا اس چھوٹی سی گڑی میں نہ جانے کتنے پرزیں ہر پرزے کو تو خلق کر دیا لیکن کون سا پرزہ کہاں پر لگنا چاہیے خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ جس پرزے کو جہاں پر لگنا چاہیے تھا اس کو وہیں پر اللہ نے رکھا ہے بعض کو بعض کے ساتھ اس نے ملا کر رکھا ہے صلات پڑھے محمد و آل محمد میرا خیال یہ ہے کہ آج کے لئے اتنا کافی ہے اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں انہ تو میری چھٹی اور آپ کی بھی چھٹی نیجل بلائے کی شروعات عربی میں تو بہت ہیں فارسی میں بھی بہت ہیں اور اردو میں نہیں وہ تو بہت مفصل ہے اور آسان جو سب سے زیادہ آسان ابھی ہے وہ تو مفتی جعفر صاحب کی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ایک پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ترقیبے جو استعمال کی ہیں نہیں ایک تھوڑی ہائی اردو ہے آج کل کی جو ہماری جو ہماری جو اردو ویسی خراب ہو گئی ہے آدھی اردو آدھی انگلیش بولتے ہیں دونوں غلط بولتے ہیں نہیں فیلال تو میرے پاس گھر میں ایک ہی جلد ہے اس میں بہت ایک تو اس میں مختصر کیا ہے بیان کیا ہے اس میں اور اس میں بہت سے استلاحات کو استعمال کیا ہے تو اچھا رہے گا اگر آپ پہلے ہی خدبے کو یہ والے جو ہم نے پڑھا ہے اس کو اگر آپ مطالع کر کے آئیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں تو اچھا رہے گا علامہ دشان جوادی نے بھی شہد کیا ہے لیکن انہوں نے شرح کیا ہے لیکن جو حاشی لگائیں وہ کافی ہیں آپ لوگوں کے لئے شرح اور یہ تفسیر اس نے جی شرح ایک الگ چیز ہوتی ہے اور حاشی الگ چیز ہے شرح سے مراجعہ ہے کہ مفسد شر کرنا اس کے ایک ایک کلمے کو ایکسپلین کرنا ہے ایک ایک کلمے کو اس کے معنی بیان کرنا ہے کہ یہاں پر الحمد اور مدھت میں کیا فرق ہے پہلے مولای کائنات نے کہا الحمد بھی وہی تعریف ہے مدھت بھی وہی تعریف ہے تو اس میں کیا فرق ہے جو فیلحال ہمارے موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ہم جو پڑھنے والے ہیں آپ اور میں جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی تعلق نہیں ہے ویسے اس میں علمی نوقات موجود ہیں نہیں حاشے والی آپ لے لیں کوئی سی بھی یا مفتی جعفر صاحب کی لے لیں یا شان جوادی صاحب کی نجل بلاغا